وہ جگہ ہے کہ یہاں سے سرکار سید مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے قدم پڑے تھے تو اس جنگل کو منگل بنا دیا تھا شاید دیئے جو مثال ہے کہ جنگل کو منگل کر دیا سید سلام مسعود غازی علیہ الرحمہ کے بعد سے ہی مصہر ہوئی ہے اور اس سے اللہ اسے کو پھر سے دور آیا جائے گا میں مفتی ملکہم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ صرف پانچ منٹ کے لیے اپنے تشریف لائے اور اظہار خیال کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ وعظیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عزیز آنے ملت اسلامیہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سنبل کے اندر الاشرف سینڈ اشرف پبلک اسکول ملتا ہے دیکھئے کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے ترقی کرنے کی وہ ہوتا ہے علم علم کے بغیر ترقی ممکنی نہیں ہے اور آج ہم علم سے پورے ہو چکے ہیں تو وجہ کیا ہے ہماری قوم پستی میں جا رہی ہے آج اگر ہم گہروں کا گہروں کو دیکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لٹھے ہیں کہ وہ اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں انہیں اتنی کامیابی کیسے ملی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے ایک تو وہ تجارت میں آگے ہیں دوسرا وہ تعلیم میں آگے ہیں ہماری تجارت بھی اسی وقت آگے ہوگی جب ہماری تعلیم آگے ہوگی اگر ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے تو ہم تجارت بھی نہیں کر سکتے تو تجارت کے لیے بھی تعلیم کا ہونا لازمی ہے دنیا کے اندر جو حکومتیں کی جاتی ہیں تکتے پلٹے جاتے ہیں ان تمام چیزوں پر قابض قوم جو ہے اسے یہود کہا جاتا ہے اور وہ قوم جن چیزوں پر قابض ہے اور وہ اس کے پاس ہے تو وہ کیا ہے تجارت اور تعلیم سب سے پہلے اس نے اپنا تعلیم نظام مضبوط گیا ہے آپ پہلے کے زمانے کو دیکھیں مسلمان تعلیم میں مضبوط تھے تو مسلمان ہر جگہ جو ہے کامیاب تھے کامران تھے ان کو فتح مل لئی دی جہاں انہوں نے تعلیم سے چہرہ موڑا اور تعلیم سے پیچھے ہوئے تو ان کی تجارت بھی خود بخود پیچھے ہو گئی تو دیکھئے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اشرف ملک کی شکل میں رب قدیر نے ہم پر احسان فرمایا اور آپ کے ذریعے سینڈ اشرف پبلک سکول ہمیں عطا فرمایا یہ خالی فقط ایک سکول نہیں ہے اس سکول کو لے کر بہت سارے مقاصر ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کیونکہ مجھے پانچ منٹ کا وقت دیا گیا میں ان پانچ مرٹوں میں آپ کو بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پر اور ساتھی ساتھ آپ جو کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ کریں مزید تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور ساتھی ساتھ آپ سے اگر کوئی مخالب اس مطالب کچھ کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو صرف نقشے بنے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں جب تک خواب نہیں دیکھے جاتے تو خوابوں کی تعبیر حاصل نہیں ہوتی ہے تعبیر حاصل کرنے کے لیے خواب دیکھنے پڑتے ہیں یا خواب ہی نہیں دیکھوں گا تو تعبیر کن سے مل جائے گی تمہیں مخالبین کا کام ہے مخالفت کرنا ہمارا کام ہے ان کا جواب دینا کچھ چیز سے کام سے جو مخالفت کرتے ہیں ان کی باتوں کو جو ہے نا آپ نہ سنیں آپ جو ہے نا ہر طریقے سے آپ جس طریقے سے بھی حاضر ہیں اس کام کے لیے اس کام کے اندر اپنا حصہ لیں ساتھ میں کھڑے ہو کر چاہے اپنے مال سے چاہے کسی بھی طریقے سے اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ اس کے لیے کسی چندے کا جو ہے ذکر آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ بھئی اس کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے یا اس کے لیے رچیدے جمع کی جا رہی ہے ایسا کچھ آپ نے نہیں سنا ہوگا تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے حضرت چچاتے تو اور کوئی جگہ بھی منتقب کر سکتے تھے بھئی سنبل والوں کی خوش نصیبی ہے جو حضرت نے یہ جگہ کو منتقب فرمایا تو اب ہمارے لیے لازم یہ بنتا ہے کہ ہم مخالفین کا سامنا جو ہے ایک ایسی شیڑ بن کر کریں کہ جو ایک خواب الاشرف یونیو سڑی کا ہے وہ خواب بھی پورا ہو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں عمل کی توفیق عطاف فرمائے اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطاف فرمائے وآفر داوانا الحمدللہ رب اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ